السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیرس ہوں گے مزید میں ہوں گے نوہشین ملتانی چینل پہ ویلکم ہوں گے جانی جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز اینڈ پتلیز موڑی سکی سب کو بہت سارا پیار بہت شدید گرمی ہے آگ تیسرا دن ہے اور میں کیا بتا ہوں ملتان میں شدید گرمی ہے اچھا جی یہاں پہ ہم بات کریں گے اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں کسی نے کیا خوب لکھا ہے بالکل صحیح کہا اپنوں کو گرانے میں اگر آپ کو اپنی جیت لگتی ہے تو آپ خود ہی گرے ہوئے ہیں تو کوئی کیونکہ اچھا انسان کسی کو گرا کے خوش نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں اچھا جی یہاں پہ میں بات کروں گے ستارا یاسین کے بلوگ کی وہ نہیں ابھی تک بلوگ آیا اور پتہ نہیں بعد میں آ جائے شاید ان کا بلوگ لیکن فلحال ان کا بلوگ نہیں آیا کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ میں جا رہی ہوں یا بائی بائی یا پھر میرا بلوگ آئے گا نہیں آئے گا کل میں نے بلوگ بنایا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ کیونکہ انہوں نے لکھا ہو ہے مائے لاسٹ ویڈیو چیلنج کمپلیٹ مائے لاسٹ ویڈیو وہ اس ہی حساب سے ہوگا یہ میں نے کل بولا تھا جب کافی سسٹرز پریشان ہو رہے تھے تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا مائے لاسٹ بلوگ یہ نہیں لکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی اگر ان کا یہ ارادہ ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہہ دیا تھا کہ میں چیلنج کے بعد کچھ ٹائم آرام کروں گی نہیں آؤں گی تو کافی سارے یہی کومنٹ آرہے ہیں کہ ان کو تھوڑی ہی سہی لیکن ویڈیو لازمی ڈالنی چاہیے کیونکہ ان کے ویڈیوز اچھے جا رہے ہیں ایڈرز کا تو کہنا انہوں نے خریدے ہوئے ہیں سبسکرائبر خریدے ہوئے ہیں ہزبن خریدے ہوئے ہیں کہہ کتے ہیں ویڈیوز خریدے ہوئے ہیں بہت کچھ خریدہ ہوا ہے جیسا کہ صبح کی ویڈیو میں میں نے ہستے ہوئے کا میں نے کہا ایک بندی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سب کچھ خریدہ ہوا ہے اور اس نے استعمال والی چیزیں دی ہیں تو وہاں پہ میں ساجد کا سمجھی تھی کہ یہ ساجد کو کہہ رہی ہے کہ استعمال والا بندہ دیا ہے تو سوری میرے شاید سننے میں گلتی ہو گئی ہے یا پھر میں بھائی پوزیٹیو بندی ہوں میں اس طرح سے بہت آگے جا کے گند نہیں سوچ سکتی میری اتنی نئی احمد کیونکہ میں نے خود ان کی جب ویڈیو سنی تو میرے اپنے رونگ ٹیک کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ ولوگ نہیں ڈالے گی تو یہ کروڑوں روپے دوسرے دو نمبر کام سے کمائے گی پتہ نہیں یہ دو نمبر کام اتنا مطلب کروڑوں روپے لوگ کما لیتے ہیں یہ تو ان کو ہی زیادہ پتہ ہوگا لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ یہ بندی ولوگر ہے ایک بڑی یوٹیوبر ہے ولوگر ہے اپنے ولوگ کے دم سے ہی آکے آئی ہے تو اسے دو نمبر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ گندے ذہن اور گندی ذہنیت والے لوگ ہی ایسا سوچ سکتے ہیں تو جی جناب وہ استعمال والا بندہ جو ہے وہ وقار کے لیے کہہ رہی تھی اپنی بھتیجی کو بھئی یہ استعمال کر کے دے رہی ہے تو توبہ استغفراللہ دعوتی بللہ کیسے کیسے گندے لوگ ہیں کیسی گندی ذہنیت ہے کہ اگر تم نے یہ والے الفاظ بولے ہیں تو تم کس دنیا میں رہتی ہو کیا تمہارے ہاں یہی ہوتا ہے یہی رواج ہوتا ہے کیا تم ستارہ کے گھر رہتی ہو کیا تم نے ستارہ یا وقار کے نڑے کھولے تھے میں تو کھلے آم اب یہی بولوں گی میرے نڑے کھولنے والی بات بھی تم لوگوں کو جا کے چوبے گی ہائی ہائی یہ تو ایسے بول رہی ہے تو جو تم نے الفاظ بولے ہیں میں اسی کو ہی کر رہی ہوں کیا تم گواہ اس چیز کی کبھی بھی سوچنے سے پہلے میں کہتی ہوں بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو اتنا نیگٹیوٹی اتنا گند بھرا ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ کی پناہ یہ ستارہ کو یہ چیزیں نہیں مطلب اتنا ڈھیل نہیں دینی چاہیے ان لوگوں کو ان کو وارننگ دینی چاہیے شٹ اپ کال دینی چاہیے کیونکہ یہ جن کی چیلیاں ہیں وہ بندی اپنی ان کو فوٹو ہی نہیں لگانے دیتی وہ بندی اپنے پہ کبھی بھی ان کو نہیں بولنے دیتی یہ لوگ ان کو پکڑتے ہیں جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں جو درگزر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ ان لوگوں کو جا کے پکڑتے ہیں کہ یہاں پہ آسان ہے ہمیں ٹارگٹ کرنا یا پھر یہ بڑے یوٹیوبر کو پکڑا ہے باقیوں کو تو نہیں باقی تو ہیں باقی بھی تو ملین سبسکرائبر والے لوگ ہیں لیکن یہ لوگ ان کو جا کے نہیں پکڑتے کیونکہ موں کی کھانی پڑے گی اتنا کہوں گی کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے کچھ بولنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے کہ ہم الفاظ کون سا استعمال کر رہے ہیں بہت ہی جیسے ان کی لیٹر نے ان کو میسج دیا تھا یہ کریتی نے بتایا تھا یاد ہے تم لوگوں کو کریتی نے چیٹ دکھائی تھی اور تو اور بیا نے اب چیٹ دکھائی تھی کہ یہ بندی ہمیں گائیڈ کرتی تھی بڑی جو ہے تو یہ اس کی بولی بول رہے ہیں اس کی زبان بول رہے ہیں یہ استغفراللہ عجیب سی میں تو حیران ہوئی جب کومنٹ ٹائم ہے بڑی حیران ہوئی کہ اچھا یہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی مطلب عجیب ہے کیا آپ ایسے کرتی ہیں آپ نے اگلے بندے کو بلکل ہی مطلب ننگت تڑنگا کر کے رکھ دیا ارے تم لوگ اتنے اچھے بنتے ہو تو تم لوگ نصیحت کرنے کے لیے بات کیا کرو نفرت کے لیے نہیں مجھے بڑا اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا آمنا سسٹر کو میں سن رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی ستارہ کی یہاں پہ تھوڑی سی گلتی ہے کہ اگر ان کے پیٹ کے ساتھ کوئی زیادہ مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے نہ وہ نہ دکھایا کریں اگنور کیا کریں یہ چیزیں نہ دکھاؤ ٹھیک ہے آپ نے دکھایا کیونکہ وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہے آپ نے دکھایا تو کچھ ہیٹرز نے لائف سٹارٹ کر دی چیخم چلی شروع کر دی گندی گالیاں دی ان میں دکھ نہیں نظر آ رہا تھا وہ پیٹ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے لیکن انہوں نے جو ہے اس کا الٹا ہس بھی رہے تھے تو وہ دکھ نہیں تھا وہ بس یہ اس لیے خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس پہ ستارہ پہ الزام لگا رہے ہیں ہم ستارہ پہ الزام لگا رہے ہیں اس لیے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھی یہ الزام ہم اس پہ لگا رہے ہیں جانور کے لیے انہیں دکھ نہیں ہو رہا تھا تم لوگ بھی وہی ہو تم لوگ بھی وہی ہو تم نے یہ الفاظ جو بولا ہے بہت گندہ بولا ہے بہت گندہ ہر سے بھی زیادہ گندہ مجھے نا مجھے ایسے چیزوں سے فرق نہیں پڑتا یہ یاد رکھنا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی تو وجہ ہوگی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے فرق نہیں پڑتا مجھے پتہ پھر مقافہ آتے عمل آتے میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھیں جو تیز ماہ ہان بنے پھر رہے ہوتے ہیں بعد میں انہی کے اوپر لوٹ کے آتی ہے کیونکہ یہ جو بندی اتنی بڑی لائیو لگا کے بیٹھتی تھی اور گندی گالیاں ہلڑ بازی بکواس بازی دیلی عورتوں کے اوپر کرتی ہے ایک ڈالی سسٹر انہوں نے لگایا وہا تھا کہ دیکھیں جی ان کی لائیو پہ لکھا تھا یہ جو ہے لینہ اس کے اڈالٹ ہوتی ہے لائیو اور اس پہ جو ہے اوپن مائنڈڈ لوگ بیٹھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں انجوئے کرتے ہیں یہ الفاظ لکھے آ رہے تھے تو میں بڑی حیران کہ یار میں یہ کہوں گی کہ صبح کسی نے کومنٹ کیا مجھے اور میری بیٹی کو تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تم لوگوں کے مائنڈ ہی غراب ہے تم لوگوں کے دماغ ہی غراب ہے یہ بندی جو ہے جس کی میں نے ابھی بات کیا جن کی لائیو میں اس طرح کے کومنٹ آ رہے تھے یہ رات دن ستارہ کی بیٹیوں کو گالیاں دیتی تھی تو وہ ایک الگ سے جو گروپ بنا بیا گروپ انہوں نے پھر جو دھویا اس کو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ستارہ رہ گئی سائیڈ پہ ان لوگوں نے آپس میں دے دنا دن دے دنا دن گالیاں دیں اور جو ستارہ کی بیٹیوں کو رات دن گالیاں دیتی تھی میں کہتی ہوں کہ مقافات اے عمل پھر کیا ہوا کہ انہی بہنوں کو گالیاں پڑنا شروع ہو گئی یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھو اگر تم کسی پہ کر رہے ہو تو آپ پہ لوٹ کے آتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گی کہ اگر جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں یا جو مجھے بکواس کرنے آ جاتی ہیں چند بھکاری عورتیں تو مجھے تمہاری بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پتہ ہے بعد میں تم لوگوں پہ ہی الٹ کے آتا ہے تم لوگ پھر بچ نہیں پاتے یہ جو کہتے ہیں نا ہم کون سا چینل والی ہیں ہماری تو مطلب صرف آئی ڈیز ہیں ہم جاندل کریں کومنٹ کریں پھر یہی بھی پھستی ہوتی ہے بڑی گندی پھر ان کی دے دنا دن جو بچتی ہے پھر اچھی خاصی بچتی ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے ستارہ جی کا ابھی تک ولاغ نہیں آیا ستارہ شاید شفٹنگ کر رہی ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو ان کا ولاغ نہیں آیا ابھی تک تو خیر کریں کہ کیوں نہیں آیا وہ بلکل ٹھیک ہوں اور یار ٹھیک ہے پیٹ ہیں لیکن آپ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ کے پیار نہ کریں کیونکہ دیکھیں پتہ ہے مجھے ہم اکثر انسان اور جانور کی بڑی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پھر بھی انسان ہے لیکن دیکھو ایک جانور بھی پال لو تو اسے بھی بڑا پیار ہو جاتا ہے ایسے کہتے ہیں نا لوگ ایسے کہتے ہیں تو ہاں پیار ہو جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے لیکن نہیں آپ مضبوط بنیں آپ ایک مضبوط بندی ہیں آپ دل چھوٹا نہ کریں ستارہ آپ ہمت والی بندی ہیں اور ہمت کر کے رہیں اور آپ کو دل بڑا مزید کرنا پڑے گا اور ریڈی آپ کا بڑا دل ہے میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی بہن کو اگر کوئی ریاکشن دے نہ دے اس کو پھر بھی ٹینشن لگی رہتی ہے اس کو تھوڑا سا بھی کوئی بول دینا تڑفنا شروع ہو جاتی ہے رونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا کہ میرے پہ کیوں بولا لیکن وہ دوسروں پہ وار کروا لیتی ہیں جو بندی اتنی گندی گالیاں دے رہی ہے پھر واسعات کر رہی ہے آپ کی بہن ان کو آن کرتی ہے کہ یہ میرے سپورٹر ہیں وہ بندے آپ کو گالیاں دے رہی ہیں اگر مریم ریئیشن دیتی تھی تو وہ سب کو چپتا تھا تقلیف ہوتی تھی مریم جناب اس لیے دیتی تھی کیونکہ انہوں نے ان کی جاب ختم کروائی تھی مریم اس لیے زیادہ بولتی تھی یہ یاد رکھیں ستارہ کی سپورٹ میں تو تھی وہ کیونکہ یہ ستارہ کی سپورٹ میں تھی تو ہی ان لوگوں کو تقلیف ہوئی تھی تو وہ میلے کر کر کے اس کو ٹینشن دی گئی کہ تم ستارہ کی سپورٹ سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں جاب سے ہٹوا دیں گے ان کی روزی روٹی خراب کی پاکستانی کو پانسات لاکھ کمارے ہوں گے مجھے کنفرم نہیں پتا لیکن اتنا ہی تک کمز کم کمارے ہوں گے نا ایک اچھی لائف گزار رہے تھے تو انہوں نے اتنا پرسنل جا کے زلیل کیا اتنا پرسنل چلے گئے یہاں پہ ابھی نجو نے جو ہے فوٹو رویل کی جس کو ہم نے کہا کہ سلمہ نے اگر جواب دیا تو اچھا دیا ہے صحیح کیا ہے کافی سپورٹرز بھی یہی کہہ رہے تھے تو یہ بات یاد رکھیں وہ جو فوٹو تھی وہ کوئی بلگر فوٹو نہیں تھی دولن کی جیسے ہوتی ہیں اور آج سے کوئی اٹھارہ بیس سال پہلے والی دولن تو ویسے ہی کچھ زیادہ ہی وہ ہوتی تھی نا وہ کیا کہتے ہیں شرمیلی شرمولی سی یا آپ زیرا پلس کو نہ لیں اس سے کمپیر نہ کریں ٹھیک ہے نا تو وہ بس یہ تھا کہ وہ زیادہ پیاری نہیں تھی کیونکہ پرانے زمانے کے کیمرے تھے ہاتھ کالے اور مو تھوڑا تھا وہ شیڈ والا لگ رہا تھا کیا کہ تیبیس والا لگ رہا تھا دوبٹہ پہنا ہوا تھا یہ نہیں ہے کہ دوبٹہ اترا ہوا تھا بال ان کے لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں سب کچھ تو انہوں نے اوپن کر دیا ہے بہانے بہانے طریقے طریقے سے میں یہ کہتی ہوں کہ شرم ہیا نا مو پہ ہونے کہ یہ یہ دکھاوے نہ کریں کہ میرا پہلے مو چھپا ہوا تھا پہلے تو آپ ہاتھ بھی نہیں دکھاتی ہوتی تھی آواز بھی نہیں زناتی ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ آپ یہ سب لے آئیں ہیں تو اہندہ دینوں میں بھی آپ نے بہت کچھ دکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی والگیریٹی نہیں تھی خیر پھر بھی نجمہ نے اپنا تھامنل لگایا ہوا ہے میں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی یہ تھامنل ٹائٹل لگایا ہوا ہے نجمہ نے لیکن اس کے اندر انہیں نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا لیکن اگر دیکھا جائے تو نجمہ نے ان کا بہت بڑا کام آسان کر دیا ان کے ویوز بلکل نیچے گرے پڑے تھے جب جب ان کے ویوز نیچے گرتے ہیں بڑی باجی کے کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے بھی لازمی کنٹروورسی لازمی لے کے آتی ہیں اور اس بار بھی انہوں نے وہ کنٹروورسی کو انجوئے کیا ہے بہانہ جیسے بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جب آپ نے عائشہ کو کہہ دیا اس نے جا کے جو ہے اپنا وہ کر دی ہیں پکچر فورا ہٹا دی ہیں آپ کی ڈیلیڈ کر دی ہیں اس کے باوجود ریاکشن دینے کا تک نہیں بنتا تھا کیونکہ آپ نے پرسنل میں بات کر لی تھی آشہ سے اس نے نجمہ نے پہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ چلو میری چھوٹی بہن نے مجھے کال کی یا میں ہٹا دیتی ہوں اس نے عزت سے ہٹا دی لیکن ہم ریاکشن والوں میں سے کسی نے آپ کی پکچر یوز نہیں کی ایک یا دو بندیاں آپ کی والی سائٹ پہ انہوں نے صرف فیس دکھایا ہوا تھا جو آپ فیس لے کے آتی ہے ٹک ٹاک ہے انسٹا ہے یا ہے یہ اپنا یوٹیوب جتنا آپ فیس لے کے آتی ہیں اتنا انہوں نے لگایا ہوا تھا اتنا ہی فیس لگایا تھا باقی تو کچھ نہیں آپ کا لے کے آئے لیکن اس کو آپ نے ایشو بنا کے مزید وارننگ دینے آگئی جس سے آپ نے ایک لاکھ ویوز بھی کمالی ہے تو نجو کا فائدہ تو نہ ہوا نجو کی مٹی ہی پھلیت ہوئی ہے لیکن آپ کا فائدہ ضرور ہوا ہے آپ زومینے میں بات کر گئی ٹارگٹ کہیں گئی اب لوگوں کو کیا پتا اس نے نام نہیں لیا بھابی کا نام لے سکتی تھی آپ لیکن اس کا بھی نام نہیں لیا لوگ زیادہ تر یہی کہیں گے شاید ستارہ نے یہ کیا ہو یا یہ ستارہ نے کروایا ہو دیکھا جائے تو ستارہ کو اس چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسی چیزوں سے دور ہے اس کو ایسی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ کے سپورٹر صاحب جو ہیں جو گندے آنڈے ہیں جو گند بولتے ہیں وہ والے جو ہیں ٹارگٹ ضرور کر رہے ہیں ماں اور ستارہ کو کے انہوں نے کروای ہیں تو یہاں پہ آپ نے تھوڑی کو بڑا کر دیا خوشی خوشی تھوڑی کو بڑا آپ نے کر دیا ہے اچھا جی یہاں پہ تیسری سسٹر بھی دکھائی جا رہی ہے اس مدے کے بعد جو ہے اب کنٹروسی دیکھو ہر بندہ جان جان کے وہ جو کہتی ہیں ہم پیاری آنکھوں والی ہیں کانیاں مونیاں چنچیاں چندیاں چندیاں چندی کہتے ہیں ہر چیز پہ جو نظر رکھے میرے خلال میں اس کو چندی کہتے ہیں چندی مطلب تاکو تاکتی رہتی ہے تو وہ تین چندیاں جو ہے وہ بھی جان کے کنٹروسی میں گزریں اور یہاں پہ بڑی بھر جائی جو ہے بھابی اور اس کے بعد جو ہے ان کی چھوٹی بہن وہ بھی بار بار تیسری بہن کو کہے دعا کرو پھر تو ستارہ سپورٹرز کو جازب کو دعا کرو مریم کو دعا کرو کہ تیسری بہن کا نام لیا اور آپ لوگوں کو کانٹینٹ مل گیا اور آپ لوگ جو ہے ایک ان کی ہے کوئی بہن بنی ہوئی ہے تو اس کو دکھا رہے تھے اور ٹائٹل لگا دیا تیسری بہن مل گئی تو ایک ٹان ٹائپ کیا ہوا کہ ہمیں مل گئی چلو جی دعا کریں سپورٹرز کو کہ آپ کو جو آپ بھولے ہوئے تھے اپنی تیسری بہن کو چھپایا ہوا تھا دنیا سے اس کو اب آپ کسی کی وجہ سے نام لے بیٹھتے ہیں کہ ہے ہے تیسری بہن بھی ہے تو اس کے ساتھ کسی کے گھر کے ہوئے تھے ماں پہ فیشل وغیرہ کروایا نجمہ کا بھی اپنا بھی عائشہ نے اور جو ہے تیاریاں شیاریاں ان کی جاری ہیں لیکن شادی سننے میں آ رہی ہے ستمبر یا جنوری فروی میں آیا اکتوبر دسمبر یا جنوری فروی میں ایسے ہی چار مینہ کے درمیان میں جہاں بچوں کی چھوٹیاں ہوں گی جہاں ستارہ کی بچوں کی چھوٹیاں ہوں گی تو پھر یہ لوگ شادی رکھیں گے یہ سننے میں آ رہا ہے تو خیر نینا کبھی بلوک نہیں آیا نینا لگتا ہے بھی ہوشی کی دعا کھا کہ صدمے میں ہیں اور اچھی خاصی صدمے میں ہوگی زہر سی بات ہے ویہا پہ ویہا پہ جو نہیں بلائیا گیا ہے دولن کی طرف سے تو بلائیا گیا دولے کی طرف سے نہیں بلائیا گیا تو پھر کیسے جاتی زہر سی بات ہے تو یہاں پہ وہ بھی نہیں آئی اچھا جی یہاں پہ اب معافی تو مانگ لی اپنی غلطی کی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی سلمہ کو کہہ رہی ہوں گی لیکن انہوں نے بولا کچھ نہیں ہے نجمہ نے صرف ٹائٹل ہی لگایا ہے ٹائٹل کے پیغام دے دیا ہے اس لیے ہمیں ان کے ٹائٹل سے چیڑ ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ٹائٹل ایسا لگاتی ہے کہ پیغام دیتی ہے جیسے اببہ کو لے کے جیسے نند کو لے کے ساس کو لے کے اس طریقے سے خیر یہاں پہ ستارہ کو پھر بھی میں کہوں گی بڑے دل والیا بہت کچھ اس کو جھیلنا پڑتا ہے لیکن وہ نرم دلی اس لیے ہو جاتی ہے اچھا یار سب کے روزگار ہیں اب کیا کہوں تو نہیں اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ آپ کو اتنے گندے الزام لگائے اتنی گھٹیا گھٹیا آپ پہ چیزیں کریں میں ایک جو بندی ہے میں امیشہ کہتی تھی اس کی زبان بہت گندی ہے لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ نہیں جو ستارہ کے ہیٹر ہے اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی بہت گندی زبان ہے جو کہ سخت گناہ ہے آپ وہ الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یوز کر کے بتی جی کو لڑکا اس کا ہسمن دیا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں آپ بول گئیں لیکن اس کا کفارہ وہ ادا کرنا پڑتا ہے آپ کو پتہ آگ کے اوپر کھڑے ہو گئے پھر جب حساب دینا پڑے گا اور ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ بتا اگر یہاں پہ جج پوچھ لیتے ہیں تو اللہ کی عدالت تو بہت بڑی ہے تو وہاں پہ کیسے آپ جواب دیں گے اللہ کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ سلمہ پہ ڈال دوگے سلمہ پہ بھی ڈال دوگے تو اللہ کہے گا کہ آپ نے دیکھا اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو دیکھ لیں گے اپنا بتاؤ پھر وہ کہتے ہیں فرشتے آگ بھرتے رہیں گے موں پہ اور انگاروں پہ انسان کو کھڑا کر کے حساب لیں گے تو اس لیے میں کہتی ہوں زبان مجھے بھی ہے لیکن لحاظ کر جاتے ہیں ہم لوگ یہ گندے والے الفاظ میں آپ بتا نہیں سکتی کون سے بولے ہیں لیکن خیر مجھے اس لیے فرق نہیں بڑا کیونکہ ان کے ساتھ خود کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے اس لیے دوسروں کو آگی یہ لوگ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جہے سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ گیٹ بائی